بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف فوڈن ٹیسٹ دوستو آج میں آپ کے لئے چکن میکرونی کی شاندار سی ریسپی لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرفیکٹ میکرونی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے کون سی غلطیاں آپ کرتے ہیں جس سے ریسٹورنٹ میں برنے والی میکرونی جیسا ٹیسٹ اور فلیور نہیں آتا کون سے ایسے ٹپس اور ٹرکس ہیں جو کہ آپ کو پتا ہوں تو آپ کی میکرونی ریسٹورنٹ والی میکرونی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی سب ہی باتیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائی جائیں گی تو ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا ان تک دیکھئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں ایڈ کریں گے ایک سے ڈی لیٹر پانی ساتھی فلیم کو ہائی کر دیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ پانی میں جلدی سے اوبال آ جائے اور جب پانی میں اوبال آ جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ اوئل اور ون ٹی سپون نمک ایڈ کرنے کے بعد دو کپ میکرونی ایڈ کریں گے ایک دفعہ چمچ کو چلا لیں گے اب آپ نے اسے بوئل کیسے کرنا ہے تو جس کے لیے ڈکن رکھ دیں گے اوپر اور ساتھ سے آٹھ منٹ تک ہائی فلیم کے اوپر بوئل کریں گے اوور کک نہیں آپ نے کرنا تو یہاں پر تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو اب آپ نے میکرونی کو چیک کرنا ہے تو یہاں پر چیک کر لیتے ہیں ما شاء اللہ پرفیکٹ قسم کی بوئل ہو چکی ہے تو اب ہم فلیم کو آف کر کے چھنی کے اندر ڈال کے پانی کو ڈرین کر لیں گے اور نیکس ٹیپ میں ہم دوبارہ سے ایک لیں گے کڑاہی جس میں ہم ایڈ کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ اوئل فلیم بلکل لو رکھیں گے اور ون ٹیبل سپون گریڈ کیا ہوا لسن اس میں ایڈ کریں گے لسن کو ہم ایک سے ڈیڈ منٹ تک بونیں گے اس کا کچھا پان دور کریں گے اکثر یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں فلیم کو ہائی رکھتے ہیں تو لسن جو ہے جلدی سے جل جاتا ہے تو یہاں پر ایک سے ڈیڈ منٹ تک بوننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے تین سو گرام چکن اب آپ نے چکن کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اس کی سمیل کو دور کریں گے چکن پہلے کلر چینج کرے گا پھر پانی چھوڑے گا اور اسی پانی کے اندر چکن کو ہم ٹینڈر کریں گے اور پانی کو ڈرائی کر لیں گے جب اس طرح کے ڈوٹس آ جائیں گے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک پیالی کیرٹس کیرٹس کو ہم دو سے تین منٹ تک نرم ہونے تک کک کریں گے اور جب یہ نرم ہو جائیں گی تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک پیالی شملا مرچ اور ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ایک پیالی بندگو بھی ویجیٹیبلز کی جو کٹنگ ہے آپ اپنی مرضی سے کر لی جئے گا تو امزید دو منٹ تک کک کریں گے تاکہ یہ بھی چیزیں جو ہم نے ایڈ کی ہیں سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پر میڈیوم فلیم کی اوپر دو منٹ تک کک کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے سپائسز جس میں ون ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے کورڈنگ ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی بل سپون وینیگر یعنی کسرکہ ٹو ٹی بل سپون ریڈ چیلی سوس اور ٹو ٹی بل سپون ڈارک سویا سوس ایڈ کرنے کے بعد مزید دو سے تین منٹ تک کک کریں گے تاکہ یہ جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں ان کا ٹیسٹ ویجیٹیبلز کے اندر اچھے طریقے سے چلا جائے تو یہاں پر دو سے تین منٹ تک کک کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے میکرونی جس کو ہم نے بوئل کر کے رکھا تھا مکس کر لیں گے اور اینڈ پہ جا کے اس میں ہم ایڈ کریں گے تین سے چار ٹی بل سپون کیچپ اگر آپ کے پاس کیچپ نہیں ہے تو آپ اس میں دو سے تین ٹی بل سپون شگر ایڈ کر لیجئے گا تو چلیں جی یہاں پر میکرونی تیار ہو چکی ہے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک تو فرنڈز آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ انجوئے کریں اور اسی دوران چینل پہ نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حوصلہ ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا جو کام ہے پسند آتا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور پیارا سا ہوبصورہ سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اب میں آپ سے جادہ چاہوں گا اللہ حافظ